امریکہ نے آخرکار غزہ میں پہلی بار ہوای جہازوں سے ایڈ گرائی ہے کھانے کے پیکٹ گرائے ہیں یہ ایڈ کتنی ہے کیوں گرائی ہے آخرکار امریکہ کو شرم کیوں آئی ہے امریکہ کے ساتھ کس نے ہوای جہاز اڑائے کس نے ایڈ گرائی اس ایڈ کے گرنے کے بعد کیا ہوا راشن کتنے لوگوں کو ملا کتنے لوگوں کا آیا تھا وہاں بھگڑھ مچی کیا ہوا یہ سب کچھ میں آپ کو کئی ویڈیوز کی سیریز کے ساتھ اسی ایک ویڈیو میں دکھاؤں گا آخر تک بنے رہیے آزاد پولنڈیا کو سبسکرائب کر دیجئے ایک سو ارتالی سو ننچاس دن بیتے غزہ میں اسرائیلی حملوں کے امریکہ کو ہوش آیا ایسے پیراشوٹوں سے ایڈ گرائی جائے غزہ کی لوگ بھوکے ہیں خدا کا شکر ہے ڈیر سو دن بعد آپ کو ہوش آیا کہ جسے ہم ڈیر سو دن سے گولا بارو دے رہے تھے وہ مار رہا تھا لوگوں کو تو ادھر بھی تو لوگوں کو کھانا چاہیے ہوگا جن کے چولے جن کے گھر جن کی امارتیں جن کے آشیانیں ہوجڑ گئیں انہیں بھی تو زندہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے ہوگا ونہ ان کا ارزام تو ہمارے متھے آ جائے گا دیر سہی سہی شرم تو آئی آپ کو کمال ہے نا تصویریں دیکھئے جو آپ دیکھ رہے تھے اب انہیں الیبریٹ کرتا ہوں جارڈن کے اور امریکہ کے پلینز نے اس طریقے سے پیراشوٹ سے یہ رافہ بورڈر ہے یہ رافہ میں تمبو کنات لگے ہوئے ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے یہ سب یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے ہیں اور اب ان کے اوپر پیراشوٹ گر رہے ہیں خدا کا شکر ہے کہ بم نہیں گر رہے ہیں سوچئے جب امریکہ اور جارڈن کا جہاز آتا ہے تو اسرائیل غائب ہو جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے ہلو ہلو ہم مدد گرہ دے اس کے بعد تم بم گرانا تو یہ وہ تصویر ہے دور سے آپ کو یہ شورٹ دکھ رہا ہے اب تھوڑا قریب آتے ہیں امارتوں کے بیچ آپ کو لے چلتے ہیں اور رییکشن آپ دیکھئے غزہ کے لوگوں کا کیا ہے میری آواز کے ساسات ان سب کا شورٹ بھی سنیے یہ جو بڑا سا جہاز دکھ رہا ہے یہ سی ون تری زیرو ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کی ایرئر ہے امریکہ کا ہے اور رائل جارڈینئن ائر فورس کا بھی اس میں ملتے ہیں ایک ان کا ایک ان کا ایسے کر کے گئے اور یہ گئے بہت لو ایلٹیٹیوڈ پر اڑھ رہے تھے اتنے بڑے بڑے پلینس کہ آرام سے سب کچھ ساب دیکھا جا سکتا تھا ان سب نے مل کر چھالیس پیکٹس جو ہیں فورڈ کے پلسٹینین سیویلینز کے لیے غازہ سٹرپ میں گرائے پیلٹس اب ان سے کتنے لوگوں کی بھوک مٹی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پیلٹس یہ پیکٹ میں اب یہ آپ لوگوں کا شور آپ نے سنی لیا ہوگا میرے سارے لیکن لوگ نیچے اپنی خریداری بھی کر رہے تھے مصروف تھے وہ رفعہ کے علاقے میں اب بھی خریداری ہو سارے انہیں پتا ہے نا یہ بڑے کلوز شوٹ ہے پیراشوٹ آ رہے ہیں سپنٹر نے چھاپا اور یہاں پر کسی کے ٹینٹ ہیں کسی کی مارتیں ہیں اور یہ پیراشوٹ گر رہے ہیں اور پیراشوٹ میں آپ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے پیلٹس بندوس ہیں اور ان میں ہیمنیٹیرین جیسا ایڈ جیسا کچھ نہیں ہے لوگ بھاگ رہے ہیں ان کی طرف کہ ان میں شاید ان کے لیے کچھ ہوگا دیکھیں میدان میں لوگ بھاگ رہے ہیں کہ شاید ان کی زندگی کے لیے اب بڑا سازو سامان آئے گا لیکن ان میں آیا کیا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے جہاں تک میری جانکاری ہے تین ہزار لوگوں کے لیے کھانا آیا ہے کوئی کہتا ہے تیس ہزار لوگوں کے لیے کھانا آیا ہے لیکن میری جانکاری کہتی ہے کہ رافہ میں پندھرہ لاکھ لوگ ہیں نوردن غزہ میں تو بھکمری کی کگار پر سب سے زیادہ جو بھکمری کی کگار پر ہیں وہ نورڈن غزہ میں سات لاکھ لوگ ہیں ان میں آپ ان دو تصفیروں کو دیکھ دیجئے ایک طرف یہ کھجوروں کے پیڑوں کے بیچ سے ان تصفیر میں دیکھئے یہ ایڈ کے پیراشیوٹ گر رہے ہیں اور ایک یہ بھی مان جا رہا ہے کیا بائیس لاکھ لوگوں کے لیے یہ مدد راشن لانے کے لیے کافی ہیں کیا یہ کافی ہیں صرف آپ کو نہیں ہمارے ہیں کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام شامل کر لیا وہی ہے امریکہ نے کیا آپ نے جو دیا ہے نا مارنے کے لیے غزہ کے لوگوں کو وہ یہ ہے یہ دو تصفیر ہیں میں جو او سین آئنٹی نے شیئر کی کہ آپ نے جمعیرات کو تھزڑے کو کیا بھیجا غزہ کے لوگوں کے لیے یہ بومب جو ازرائیل کے حوالے کیے گئے اور آپ نے سرٹیڑے کو کیا بھیجا غزہ کے لوگوں کے لیے یہ بچوں کی ٹوفی کے پیکٹ یہ بسکٹ کے پیکٹ بومب تو آپ نے بڑے ہائی کلاس بھیجے راہت بڑی گھٹیا بیجیے زندگی ختم کرنے کا سامان بہت امدہ ہے جس کے لیے آپ جانے جاتے ہیں افغانستان ایراک سیریا سب کہیں لیبنان لیبیا غزہ لیکن زندگی بچانے کا آپ کا سامان بہت گھٹیا ہے یا آپ کے ساتھیوں کا جارڈن جیسے بہت گھٹیا ہے وہ جو ٹرک سیکڑوں کی تعداد میں غزہ کے بورڈر پر کھڑے ہوئے ہیں کیا آپ کی اوقات نہیں ہے اس ایک عوید اکوپیشن کے سربراہ کو یہ کہنے کی کہ یہ بورڈر کھلے گا وہ مدد جائے گی تم روک نہیں سکتے ہیں یس وہ اکوپیشن ہے اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے اس کو کوئی مانتہ نہیں ملی ہے دنیا میں وہ کوئی دیش نہیں ہے ابھی تک دیشوں کی سیمائیں ہوتی ہیں انہوں نے ابھی تک نہ اپنی سیمہ نردھارت کی اور نہ جب انہیں خیرات میں یہ زمین ملی تو یو این نے جو میپ تائے کیا نہ اس پر وہ عمل بے رہے آپ انہیں منع نہیں کر سکتے یہ وہ بومبرز ہیں معاف کرے گا یہ وہ کیریئرز ہیں وان تھرٹی کارگو یو ایس ملیٹری کا جس سے گرائی گئی ہے یہ ایڈ اور ایڈ کیا ہے اندر کے آپ کو چار فوٹو دکھا دیتا ہوں سکسٹی سکس ٹوٹل بندلز ڈراب کیے گئے ہیں رفا میں اور دیر البلا دو جگہ اوپر دو جگہ اور نوردن غازہ جانے کی ان کی بھی امت نہیں ہے کیوں وہاں تو ماس جینوسائٹ چل رہا ہے بچے بھوک سے دم توڑ رہے ہیں وہاں آپ ایک ڈراب کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ چھاسٹھ بندل اور یہ بائیس بائیس ہر ایک ائرکرافٹ میں تھے تین ٹوٹل ائرکرافٹ گئے بائیس بائیس ہر ائرکرافٹ میں گئی ایڈ اور ٹوٹل کتنے ہوئے تین ائرکرافٹ کے بائیس انٹو تری چھاسٹھ ائرکرافٹ یہ جا کر گرا دیے گئے اور اس میں تھی دوائیاں اور تھوڑا کھانا پانی ریڈی ٹو ایٹ جو یو ایس ملیٹری کو سپلائی کیا جاتا ہے کہ پکانے کی ضرورت نہ ہو بس کھولو ڈبے سے کھرچ کھرچ کے کھالو اور سے پیٹ بھر جائے گا بہت طاقت ملے گی یہ ہیں وہ اندر یہ بندل بنے ہوئے ہیں بندل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بندل میں زیادہ سے زیادہ سات سے آٹھ پریواروں کے لیے راشن ہوگا یہ ٹرک سے لدے یہ ٹیک آف ہوا اور یہ اندر یو اس والے دیکھ رہے ہیں اور پھر ہلکے ہلکے جا کر گرا دیا گیا اور اس کے بعد بلے بلے جی ہم نے مانا اب تک ہی رکشہ کر لی ہاں پہلے ہم نے اسے ماننے کے لیے میزائل دیئے انہیں مارا انہیں مروایا خود امریکہ کا فوجی آرون بوشنن وہ مردیں بجائے وہ بتا گیا اس کے دوست انٹریویو میں بتایا دا نیویورک ٹائمز کو دا نیویورک پوسٹ کو کہ آرون نے مرنے سے پہلے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ غزہ کی ٹنلز میں ہمارے سینے یو اس آرمی کے فوجی موجود ہے اس مرحبا ہے اس مرحبا ہے اس میں امریکہ برابر کا بھاگی ہے کیا اس الزام سے وہ کبھی نکل پائیں گے لیکن الزام لگنے کا ہوا کیا چاہے وہ ویتنام ہو چاہے افغانستان ہو ایراک ہو لاکھوں لاکھ لوگ مر کے ساڑھے چھے لکھ بچے مر گئے ایراک پہ کیا ہوا آپ نے جو غزہ کا کیا ہے وہ یہ ہے جو ائر فورس جارڈن کی ائر فورس کے ایک بندے نے اوپر سے غزہ کا ویڈیو بنایا وہ یہ ہے غزہ یہ کیا ہے آپ کے اس پالتو اکپیشن ہے یہ کیا ہے غزہ کا حش کہ سب کچھ مٹی کے ٹھین میں تبدیل ہو گیا ہے اتنے مزائل مارے ہیں اور یہ آپ کی خیرات میں دیویں مزائل ہیں جتنے مزائل آپ نے دی ہے نا اتنی قیمت کی اگر آپ ایڈ گرا دیتے ہیں ایک دن میں تو میں مانتا کہ آپ مانبتہ کی مسیح ہیں بس آپ سے غلطی ہوگی لیکن آپ سے غلطی نہیں ہوتی آپ تو بیس سال آگے کا کیلکولیشن لے کر چلتے ہیں شکریہ مہربانی آزاد بولنڈیا کو دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں عادل خان آزاد کو اجازت دے اور ہاں یہ کیو آر کورڈ ہماری ٹیم کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہیں تو پلیس تینکیو موسیقی